مارچ دوہزار تئیس میں جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا اور پھر ووٹ اوف نو کانفیڈنس آیا تو ان کے بارے میں عمران خان نے جوش خطابت میں یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کے بچوں سے لوگ شادی تک نہیں کریں گے لیکن یہ تو وہ بات تھی جو عمران خان نے جوش خطابت میں کہی اب نون لیگ میں جانے والے باسد بخاری کی بیٹی ان کی کیمپین کرنے کے لیے نکلی ہیں تو کس کس طریقے سے منت واسطہ اور ترلہ کر کے ووٹ مانگنا پڑا ہے اس کی ایک مثال ایک چھلک سامنے آئی ہے سید باسد بخاری کی بیٹی مہا بخاری جو خود امریکہ سے پڑھ کر آئیں اس وقت اپنے والد کی الیکشن کیمپین کر رہی ہیں اس الیکشن کیمپین کے دوران کہیں وہ اپنے دادا عبداللہ شاہ غازی کا واسطہ دیتی ہیں انہیں بجلی ایجاد کرنے کا کریٹ دیتی ہیں کہیں سڑکے بنانے کا اور جن گاڑیوں پر یہ سفر کر رہی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ یہ کیسے اپنے دادا کو بجلی بنانے کا کریٹ دے رہی ہیں یہ ویڈیو دیکھئے یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں بجلی لانے والے ان کے دادا عبداللہ شاہ غازی ہیں وہ ایک بڑے بزرگ ہیں مہا بخاری اپنی اکثر تقاریر میں یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ میں اپنے دادا کے نام کا ووٹ مانگوں گی بجلی میرے دادا مرہوم نے بنائی آج آپ کی بیٹی آپ سے ووٹ مانگ رہی ہے سوشل میڈیا پر ان کی کئی ویڈیوز بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں نون لی کے امیدوار باستر سلطان کی صاحبزادی بی بی زینب کے واسطے دے کر بھی ووٹ مانگتی نظر آئیں الیکشن مہم کے دوران وہ یہ کہتی رہیں کہ میں سید زادی ہوں عبداللہ شاہ غازی کی پوتی ہوں میں حسبی نسبی سید زادی ہوں اور سید کو ہمیشہ سرداروں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے اب جس طریقے سے یہ اپنے سید زادی ہونے اور اس بنیاد پر ووٹ مانگنے کا مطالبہ کر رہی ہیں وہ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے لاہور سے تعلق رکھنے والی صحافی مقدس نے بھی ان کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں یہ بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آتی ہیں اور ووٹ مانگتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آج بڑی گاڑیوں میں ان غریب غربہ کے علاقوں میں ووٹ مانگنے کے لیے آ رہی ہیں انہیں اگر ووٹ مل گیا اور یہ جیت گئے یہ نہ بھی جیتے تو آئندہ پانچ سال یہ ان علاقوں کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے